بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پر بنیاں صرف اور صرف نیوکلیر رتھیاروں کی تیاری کی وجہ سے لگائی گئی ہیں کیونکہ ایران آئے دن نیوکلیر رتھیار بنا رہا ہے اور تجربات کر کے عالمی سطح پر اپنی داکھ بٹھا رہا ہے اس لئے امریکہ اور اس کے اتحادی اس سے خوف صدا رہتے ہیں اور ایران پر پر بنیاں لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ناظرین اب ایرانی فوج نے اپنے مسلح ڈرونز کے زیر زمین اڈے کی فوٹیج جاری کی ہے لیکن اس کا صحیح مقام نہیں بتایا گیا کہ یہ اڈا کہاں واقع ہے ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ زگروس پہاڑوں کے وسط میں سو ڈرون رکھے جا رہے ہیں ان میں ابابیل فائف بھی شامل ہے اس ڈرون میں کیم نائن مزائل ہس کیے گئے ہیں اور یہ فضاء سے زمین پر مار کرنے والے امریکی ہل فائر کا ایرانی ساختہ وریجن ہے ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل عبد الرحیم مصروی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فواج کے ڈرون خطے میں سب سے تاکرہ رہے ہیں ڈرونز کو اپگریڈ کرنے کی ہماری صلاحیت نقابل تسکیر ہے ایران کے سرکاری ٹی وی کے نامنگار نے بتایا کہ انہوں نے جمرات کو ایران کے مغرب میں واقعہ شہر کے منشاہ سے ایک خفیہ زہر زمین ڈرون جگہ پر جانے کے لیے 45 منٹ تک ہلیکپٹر پر پرواز کی تھی اور انہیں صرف اس بیس پر پہنچنے پر ہی آنکھوں پر پٹی کھولنے کی اجازت دی گئی تھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل فورال کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو برواکت نہیں سکیں